شویب شاہین صاحب اب جو دونوں شخصیات یہاں پہ موجود ہیں دونوں درینہ سیاسی کارکون ہیں علی گور بلوچ صاحب قادر مندخیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پرنسپل تو ہم فوجی عدالتوں میں نہیں چاہتے کہ کسی سیولین کا ٹرائل ہو لیکن جو کچھ آپ کی جماعت نے نو مئی کو کیا پھر اس کا اور کیا حالہ یہ معاملہ تو جانا تھا فوجی عدالتوں میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پرنسپلی آپ کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنی ہے مجھے بتائیں قتل سے تو بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے نا ایک شخص قتل کر دیتا ہے دس قتل کر دیتا ہے ان کو فوجی عدالتوں میں لے جائیں گے آپ نے قانون کا مطابق چلنا ہے نا قانون یہ کہتا ہے کہ جب دی کسی کے ساتھ بھی کوئی ایک ایشو ہوگا سیولین کا کوئی جرم کرے اگر کوئی جرم کرے وہ آپ سیولین کے عدالت میں لے کے جائیں گے یہ قانون کا تقاضی ہے یہ آئین ان کو پروٹیکشن دیتا ہے جج کے علاوہ مجھے بتائیں ہم دس بندے کھڑے ہوں ہمارے سامنے کسی نے قتل کر دیا کیا ہم دس بندے مل کے اس قاتل کو ہم گولی مار دیں گے یا قانون کا مطابق اس کو چلائیں گے ہر جمہوری اور تہزی بیافتہ ملکوں میں قانون کی حکمرانی ہوا کرتی ہے اور قانون کا مطابق پروسیڈنگ ہوتی ہے یہ سیولین کا فرنمنٹل ڈائٹ ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنے تو وہ جمہوری اور سیولین جو کوٹ آف لاؤ ہیں جسٹر سسٹم ہے اس کے مطابق ان کے خلاف آپ کیسے چلائیں ٹھیک ہے ہر جمہوری ملک میں ہی ہوتا ہے یہ کہیں ہی ہوتا کہ آپ سیولین کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ جا کر کے ملٹری کوٹس میں کر دیں ملٹری کوٹس کے صرف جو یونی فارم پرسنز ہیں ان کے اوپر ملٹری کوٹس کا ٹرائل ہو سکتا ہے یہ ایک قانون اور آئین کی بات ہے اب ہم آگے چلتے ہیں نائیتھ میں والا نائیتھ میں کے اوپر ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کچھ پروسیڈنگ نہ کریں ویری سیمپل ہم نے کہا ہے کہ آپ جوٹیشل کمیشن بنائیں لیٹ اٹ بی فائنلائز بانت فارال پر سب جو نو مئی کو واقعات ہوئے تو وہ تو دیکھیں نا پوری قوم نے دیکھے ٹی وی سکرینوں پہ بھی ہم نے ویڈیوز غیرہ بھی دیکھیں وہ تو قابل مضمت واقعات ہیں اس طرح اعتجاج کرنا ہر جماعت کا حق ہے پر جا کے کسی جگہ پہ حملہ کرنا یا کسی چیز کو جلانا اس کی تو آپ مضمت کرتے ہیں نا سر عطار قازمی صاحب بات دو مختلف چیزیں ہیں ایک ہے واقعہ کا ہونا دوسرا ہے کس نے واقعہ کیا تیسرا ہے اس کے اوپر کس کا کیا رول بنتا ہے اعتجاج کرنے چاہتا ہے کسی بھی جگہ پہ وہ مجرم نہیں ہیں مجھے بتائیں آئی جی نے فون کیا پریس کانفرس کی کہ سب سے بڑا ہمارا مجرم ہے جی مراد راس آپ کے سامنے ہی ہے پیچھے سال اور اس کے بعد اس نے کہا جی یہ 27 کالے ہیں اس کی اور ایک دن وہ پریس کانفرس کرتا ہے اگلے دن سے فرشتہ بن جاتا ہے ایک ہی گاڑی میں اعتجاج کرنے جا رہے ہیں خدیجہ شاہ جو کہ سیاسی ورکر بھی نہیں تھی اس کے ساتھ کس کے ساتھ اندلی باباس کے ساتھ اندلی باباس پریس کانفرس کرتی ہے ایک دن کے لیے جیل نہیں گئی خدیجہ شاہ آٹھ بینے رہی ٹھیک آلیہ حمزہ سنم جاوید ڈاکٹر یاسمین راشد کسی ایک جلاو گھراؤں میں شامل نہیں ہے کوئی ایک سیسٹی پرس نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو اور تفصیلا جو ہے سارے ان معاملات کو دیکھا جائیں اچھا میں ذرا گفتگو کو تھوڑا سا مجھے چاہتے ہیں